آئی سی سی وولڈ کپ دوہزار تیس میں اپنے میچ بینر محمد نواز کی خاطر حماد وسیم کو بیر کرنے والے بابر آزم نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے کیا آپ عمر جمال کو اپنی دوستی کی بھینٹ چڑھا دیا ہے آئی سی ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ دوہزار چوبیس سے پہلے آئی سی سی کی جاری کردہ تینوں فارمیٹس کی رنکنگ میں کس ٹیم کی کیم ایک رکٹ میں بادشاہت آئی سی سی ٹوینٹی وولڈ کپ کے لیے میکل وان نے مضبوط بیٹنگ لائن اپ کی فرسپ میں کیوں کر دیا بیر انڈیا اور پاکستان کو یہ سب کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو آئی سی سی وولڈ کپ دوہزار تیس میں اپنے میچ بینر محمد نواز سے دوستی نبانے کی خاطر بابر آزم نے حماد وسیم کو ٹیم سے بیر کر دیا تھا تو کیا بابر آزم ایک بار پھر پاکستانی ٹیم سے بڑھ کر اپنی دوستی کو ترجیح دے رہے ہیں شائکین کرکٹ نے سوال اٹھانے شروع کر دیا ہے کہ امریکہ اور ویسٹن ڈیس میں سپن کنڈیشن ملیں گی اسامہ میر کی وولڈ کپ اسکارڈ میں جگہ بنتی تھی لیکن انہیں ڈراب کیا گیا اور اگر شہداب خان کے وجہ سے ڈراب کیا گیا تھا تو حسین علی کی جگہ عمر جمال اور وسیم جونئر کو کیوں موقع نہیں دیا گیا فین نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بارت میں شیڈول دوہزہ تیس وولڈ کپ کے دوران بھی حسین علی بغیر پرفارمس کے اچانک اسکارڈ کا حصہ بان گیا تھے اور اب ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ دوہزہ چوبیس کے آغاز سے قبل انہیں کس بنیاد پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ آسٹریلوی ٹور ہو یا پی ایس ایل آمر جمال نے بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کی صلاحیت کا لوہا بھی پوری طاقت سے منوایا ہے اور پاکستان کو عبدالرزاق اور عزر محمود کے بعد پہلی بار فاسٹ بولنگ آل رونڈر ملائے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی سے جب حسین علی کی سیلیکشن کا سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی کپتان کی طرف اشارہ کیا دوستوں یاد رہے کہ ماضی میں بھی بابر آزم پر یہ الزمات لگتے رہے کہ وہ پرفارمس کی بجائے اپنی پسند اور نا پسند کے کلڑیوں کو کومی ٹیم میں شامل کرتے رہے ہیں دوستوں دوسری جانب آئی سی سی نے تینوں فارمیٹس کی سلانہ رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں ٹیسٹ میں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ دوزہ تیس جیتنے والی ٹیم آسٹریلیا کی بادشاہت قیم ہے جبکہ ٹیسٹ چیمپنشپ کی لوسر ٹیم انڈیا دوسرے نمبر پر ہے اسی طرح ونڈے کی سلانہ رینکنگ میں بھارت پہلی پر اور آسٹریلیا کی ٹیم دوسری پوزیشن پر براجمان ہے جبکہ پاکستان ونڈے میں چوتھی پوزیشن پر مجود ہے ٹی ٹوینٹی فارمیٹس کی بات کی جائے تو انڈیا کی پہلی اور آسٹریلیا کی دوسری پوزیشن ہے جبکہ پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ساتمی پوزیشن پر پہنچ چکا ہے دوستو انگلش سابق کپتان اور کمنٹیٹر مائکل وان نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے اپنی مضبوط بیٹنگ لائنز کی فریس شیرکار کے سابق کو حیران کر دیا ہے انہوں نے اس لسٹ میں ویسٹ انڈیز کو پہلے آسٹریلیا کو دوسرے جنوبی افریقہ کو تیسرے انگلنڈ کو چوتھے نیوزی لینڈ کو پانچ میں جبکہ بھارت کو چھٹے اور پاکستان کو ساتھ میں یعنی آخری نمبر پر رکھا ہے اس سے قبل انہوں نے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی سمی فینل کے لیے کوالیفائی کرنے والی چار ٹیموں کی پریڈکشن بھی کی تھی جس میں انڈیا اور پاکستان کو اس لسٹ میں بیر کر دیا تھا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کی دیے گا اللہ حافظ